دو ہزار اکیس کا سینل ایلیکشن ختم ہوا پی جی آئی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی لیکن پھر بھی وہ ناخش ہے ان کی امیدوں سے کم کامیابی حاصل ہوئی سپریم کورٹ میں صداتی ریفرنس میں کھلی ووٹنگ کی مانگ اسی لیے پی جی آئی کر رہی تھی جس میں انہیں ناکامی ہوئی اور پیپلز پارٹیز زرداری کے حصولوں پر یوسف رضا گلانی کے لیے پیسہ پھینک تماشا دیکھ کا پورا تماشا دکھا کر اسلامباد کی نشست پر اپنے مخالف عبدالحفیظ شیخ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی بلاول بھٹو نے اپنے ٹوئٹ میں کہا دیموکریسی از ای بیسٹ ریوینج شاید وہ کہنا چاہتے تھے ہیونگ منی از ای بیسٹ ریوینج خوفیہ بیلٹنگ کی وجہ سے اپوزیشن کو کل کھلانے کی کھلی چھٹی مل گئی کیونکہ پاکستان میں سیاستدانوں کا ایمان کسی کاروبار کی طرح ہی ہوتا ہے ہر وقت عوام کی قسمت کی خید و فروقت ان کے لیے عام معمول ہے گلانی کو ہنڈرین سکسی نائن جبکہ حفیظ شیخ کو ہنڈرین سکسی فو ووٹ ملے یہ بھی ممکن ہے کہ گلانی نے عبدالحفیظ شیخ سے اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دے کر کہا ہوگا بھائیہ تم قابل آدمی ہو باہر چلے جاؤگے میرا صدیوں کا معاملہ ہے جب تک عوام کو میں اللو بنا سکتا ہوں پیر کی گدی سے پارلمنٹ کی زندگی تک بناتا رہوں گا میرا تو یہی ملک ہے 48 سیٹس میں پنجاب کی گیارہ نشستوں پر بھیلا مقابلہ ہی سینیٹر آگئے گویا پنجاب آج بھی سب سے سمجھدار صوبہ ہے کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر سودا قبول کر لیتا ہے اس مورکے میں پی ٹی آئے نے 18 جبکہ پیپلز پارٹی نے 8 اور پی ایم ایل این نے 5 نشستے حاصل کی بلہجسان سے حکومتی پارٹی نے 12 میں سے 7 نشستے حاصل کی جبکہ حضب مخالف کی پارٹیوں نے 5 پر کامیابی حاصل کی زندگی 11 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 7 نشستے حاصل کی کے پی میں 12 نشستوں کے مقابلے میں ووٹنگ کا وقت بڑھا دیا گیا یہ نہیں پتا کیوں لیکن غیر سرکاری رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئے نے 5 نشستے حاصل کی الیکشن کے نتائج کے ساتھ ہی حکومت حضب مخالف میں زبانی جنگ شروع ہو گئی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بارش کر دی گئی یہ الزامات تراشی دو دنوں پہلے اس وقت عروض پر پہنچی جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں گلانی کے صحاب زادے علی حیدر گلانی کو حکومت کے ممبروں کو مشکوک حالت میں دکھایا گیا گویا کوئی رشوت لالچ یا مالی لیندین کا معاملہ ہو دوسری ویڈیو میں ناصر حسین شاہ کو پی ٹی آئے کے صوبائی ممبروں سے بات چیت کرتے دکھایا گیا بات یہ ہے کہ گلانی ہوں یا حسین شاہ یہ لوگ کرپ نہیں بلکہ کرپشن بھی ان کے پاؤں کی جوتی ہے ان سے پنہ مانگتی ہے اصل مور کا اسلامباد میں گلانی اور شیخ کا تھا جس میں پی ڈی اور پیسہ جیت گیا علم اور صلاحیت کی بڑی تظلیل ہوئی اس وقت قومی اسیملی کی 341 نشستوں میں پی ٹی آئے کے پاس 180 نشستیں محفوظ ہیں اس لئے امران خان کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے میں پہلے کئی بار تجزیہ کر چکی ہوں کہ امران خان پاکستان کے پہلے وزیرعظم ہوں گے جو اپنی مدت نہ صرف پوری کریں گے بلکہ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے یہ درمیانی مدت میں شارعہ حکومت پر رکاوٹے یا سپیڈ بریکر یا کھدے ہوئے گڑھے ان کو نہیں روک پائیں گے پاکستانی سیاست میں جب تک خاندان قبیلے پیری گدی موجود ہے عبام صرف تماشائی ہی رہے گی امران خان کوئی بہت اچھے لیڈر نہیں ثابت ہوئے انہوں نے حق کا نعرہ لگایا اور جب 2018 کا الیکشن ہوا تو چوروں سے سودا کر لیا اس لیے ان کا لباس جتنا بھی صاف ہو جائے دامن پر بدنما چھیٹے تو نظر آئیں گی انہیں پہلے پارٹی بنا کر اپنی ساتھیوں کی تطہیر کرنی چاہیے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرپشن کے خلاف سیاست میں آتے تو بڑا نام کماتے حضر مخالف کے بارے میں کیا کہا جائے خود ان کی پارٹی میں ایک اکثریت خود غرضوں اور مفات پرستوں کی ہے ایک خیال یہ بھی ہے کہ گلانی نے جہاں اپنے تعلقات استعمال کیے وہیں پیری مقابلے کے باوجود شاہ محمود قریشی کے دل میں بھی نرم گوشہ ضرور تراش لیا ہے شاہ محمود قریشی خود وزیر آزم کا خواب دیکھتے دیکھتے نیم جاں ہو چکے ہیں اگر امران خان کمزور پڑھتے ہیں تو تبدیلی میں قریفال شاہ صاحب کے نام ہی آئے گا یہ افوا بھی ہو سکتی ہے لیکن گزشتہ تین برسوں میں شاہ محمود قریشی کا کوئی کام پی جی آئے یا پاکستان کے مفاد میں نظر نہیں آتا اسی لیے بہت سارے دوسرے مفاد پرست پی جی آئے کے ممبروں کو بھی خوفیہ بیلٹنگی ورہ سے مخالفوں کو ووٹ دینے کا موقع مل گیا میں کئی بار کہتی ہوں سچی جمہوریت کے لیے زمینی حقائق کو تبدیل کرنا ہوگا غریب انسان محنت کش اور مزدور کو پارلیمنٹ ملانا ہوگا بوسیدہ شلوال قمیز اور گرد آلود پسینے سے شرابور چہرے عوام کی نمائندگی کریں گے یہ چمکتے دھمکتے چہرے یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ ہر مسخرے کے ساتھ ایک طویل سیکیورٹی گاڑیوں کی کتار صرف سرکس کا تماشا ہی دکھا سکتی ہیں چند لمحوں کے کہکو کے لیے صحیح ہیں قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے نہیں موسیقی